تو وہ خود ان دونوں سے جدہ ہو جائے گا یہ تو جدہ ہونے سے رہے فرض کیجئے میں آپ کے سامنے آج یہ کہوں میں کہوں نعوذ باللہ خدا وہ دن نہ لائے میرے زندگی میں میں کہوں کہ میرے لئے قرآن کافی ہے خدا کی قسام نہ قرآن میرے کام آئے گا نہ اہل بیت اور میں اس حدیث کا مصداق بن جاؤں گا اس ارشاد قرآنی کا مصداق بن جاؤں گا کہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں قرآن ان پر لانت کر رہا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کے ہیں کہ قرآن ان پر لانت کرتے ہیں یہ قرآن ہے حضور کا ارشاد ہے کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یعنی کتاب بھی چھوڑ رہا ہوں اور کتاب کا پڑھانے والا بھی چھوڑ رہا ہوں تنہا کتاب نہیں چھوڑ رہا ہوں تیزی سے گفتگو آگے بڑھا ہوں اسی لئے بعد پیغمبر ہمیں بار بار ایک آواز سنائی دیتی ہے بغیر کسی تمہید کیا سکتا ہوں تاریخ میں بعد پیغمبر بعد پیغمبر ایک آواز بار بار سنائی دیتی ہے سلونی سلونی قبل انتفقدونی پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو قبل اس کے کہ تم مجھے زائع کر دو کھو دو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں مجھ سے پوچھ لو قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو میں جانتا ہوں کون سی آیت کب نازل ہوئی کون سی آیت رات کی تاریکی میں نازل ہوئی کون سی آیت دن کی روشنی میں نازل ہوئی کون سی آیت بر میں نازل ہوئی کون سی آیت بحر میں نازل ہوئی کون سی آیت بزم میں نازل ہوئی کون سی آیت رزم میں نازل ہوئی ایک ایک آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں اور صرف یہی نہیں کہ کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس کے بارے میں نازل ہوئی اس میں حکم کیا ہے اس کی تنزیل کیا ہے اس کی تعویل کیا ہے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں مسلسل دعوت سلونی دیتے رہے لیکن یہاں پر بھی میں ترقیب بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی بعض تحریروں میں میں نے دیکھا ہے اور بعض مقرروں سے سنائے کہ وہ کہتے ہیں دعوائے سلونی دعوائے سلونی نہیں ہے دعوت سلونی ہے دعوت سلونی ہے پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو پوچھ لو یہ ایک شفیق استاد آج کل تو ایک مشکل ہے ابھی میں کوئی جنہوں قبل لندن میں تھا وہاں میرا ایک بھتیجہ جو ہے وہ یونیورسٹی جاتا ہے میں نے یونیورسٹی کے اوزاؤ احوال دریافت کیے تو کہا کہ مشکل یہ ہے وہاں کہ اگر آپ نے پروفیسر صاحب کا لیکچر اٹین کر لیا تو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بات پوچھی تو وہ پابند نہیں ہے بتانے کے ان کی اخلاقیات میں ان کی ایڈوکیشنل ایتھکس میں وہ پابند نہیں ہیں بتانے کے آپ نے کلاس اٹینٹ کیوں نہیں کی اب ظاہر میں پابند نہیں ہوں بتانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے یہ آج کا ترقی یافتہ یورپ ہے ایک طرف یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے بتانے کا ایک طرف وہ دعوت کہ جب چاہو پوچھ لو جو چاہو پوچھ لو یہ ہے رعفت و رحمت یہ ہے لطف و کرم ایک بڑی بحث ابھی باقی ہے اور وقت ہے کہ نکلا چلا جا رہا ہے ہاتھ سے بات امامت تک پہنچ گئی لیکن ابھی رسالت کے تعلق سے کافی بحث باقی ہے اصل رسالت میں نے کیا عرض کیا تھا کل کہ پیغمبر دعویٰ کرتا ہے اور دلیل میں سند میں ثبوت میں شاہد کے طور پر گواہ کے طور پر موجزہ پیش کرتا ہے کہ دیجئے کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کیا وحی نازل ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے یہی ایک مقام نہیں ہے ہمارا مسلمان رسول اللہ کے سلسلے میں دیکھئے بات رسول اللہ کی ہے رسول اللہ کی زندگی کو کئی خانوں میں باٹ دیتا ہے کہتا ہے ایک حیثیت ان کی رسول کی تھی نبی کی حیثیت تھی اور ایک حیثیت بشری تھی انسان تھے جو کام انہوں نے بحیثیت رسول کیے وہ تو حجت ہے جو بحیثیت بشر کیے وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے بات تو مجھے کچھ اور کہنی ہے مگر ایک جملہ ذہن میں ابھی ابھی آ گیا قرآن پورا پہتا ہوں تو بحیثیت رسول تو بس ایک ہی حکم پہنچایا ہے میرے نقطہ نظر سے نہیں کہنے والے کے نقطہ نظر سے کونسی آیت ہے یا ایوہر رسول بلغ اے رسول پہنچا دیجئے تحیثیت رسول اب جو پہنچایا کم سے کم اسے تو رد نہ کرو صلوات پہل دیجئے محمد میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کہتے بحیثیت رسول بحیثیت رسول جو بحیثیت رسول پہنچائی ہیں باتیں وہ حجت ہیں تو اب تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیں یا ایوہر رسول عجیب تے بارے اے رسول یعنی پورے قرآن میں یہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں پورے قرآن میں جس لطف سے جس محبت سے جس عزت سے پیغمبر کوئی خطاب کیا گیا ہے وہ بے نظیر لطفِ الہی اس سے سامنے آگئے ہیں اسی بنا پر تو ہم ان کو محبوبِ الہی کہتے ہیں پروردگار کس لطف سے انہیں پکارتا ہے تمام نبیوں کو نام لے کے پکارا ہے یا آدم یا نوع یا ابراہیم یا موسی یا عیسی یا یحیاء آپ پڑھ لیجے قرآن کہیں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا کہیں آپ کو یا احمد نہیں ملے گا ہے نامِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر وہ پکارا کس طریقے سے یا ایوہ الم الزمل یا ایوہ المدثر پاہا یاسین یعنی پکارنے کے عجیب عجیب انداز ہے اے میرے سید و سردار اے انسان کامل اے میرے پاکیزہ خسال اے میرے سرچشمہ طہارت اے کملی اڑھنے والے اے ردہ اڑھنے والے یعنی جیسے آپ کسی اپنے پیارے اور محبوب کو اس کی اداوں سے پکارتے ہیں اداوں سے پکارتے ہیں سلوات باردی دیمان